دوستو سب سے پہلے ہماری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نئی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں نمشکار مطروں بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل میں مطروں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 24 دسمبر شکروار 2021 کے تلہ راشی فل کے بارے میں تلہ راشی کے جاتک ہو کے لیے 24 دسمبر کا یہ دن کیسا رہے گا گرہ نقشتروں میں کیا پریورتن ہوں گے کیا بدلہ ہوں گے کون کون سے شبیوگ بنیں گے اور ان کا پربھاؤ آپ کی دنچریہ پر کس طرح سے پڑے گا آپ کی نوکری آپ کا کریئر آپ کا ویاپار کیسے رہے گا کن کن چیزوں میں آپ کو لاب ہوگا کن کن چیزوں میں آپ کو منشاہی سفلتہ حاصل ہوگی آج آپ کے خلاف کونسی ایسی ساجش ایسا کونسا ویقتی رچ رہا ہے آج آپ کے ساتھ ایسی کونسی بڑی گھٹنا ہوگی جو آپ کے جیون کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دے گی سب ہی کچھ جانیں گے وستار سے آپ کی نوکری کریئر ویاپار پاریوارک جیون پریم جیون دامپتہ جیون آپ کا سواستہ کیسا رہے گا آپ کی لب لائف کیسے رہے گی آپ کی آرتک استثی میں کیا اتار چڑھاؤ ہوگی جاننے کے لیے ویڈیو انتق بنے رہیے گا ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں دوستو چوبیس دسمبر کو کرشن پکش کی پنچ امیتی تھی ہے ماغ نام کا نقشت رہے وشکم نام کا یوگ رہے گا جو آپ کے لیے بہت بھاگشالی رہے گا شکروار کا یہ دن ہے چندرمہ سنگ راشی میں ہیں جبکہ سورہ دھنو راشی میں رہیں گے آج کا رہوکال کا سمیں رہے گا صبح گیارہ بچ کر سات منٹ سے لے کر دوپہر بارہ بچ کر ستائیس منٹ تک کا سمیں آپ کے لیے شب ہے اس سمیں آپ کوئی بھی شب کام نہ کریں کوئی بھی نیا کام نہ کریں آج کا بھی جیت مہورت ہوگا دوپہر بارہ بچ کر پانچ منٹ سے لے کر دوپہر بارہ بچ کر اٹھالیس منٹ تک کا سمیں آپ کے لیے شب ہے اس سمیں آپ کوئی بھی شب کام کر سکتے ہیں کوئی بھی نیا کام کر سکتے ہیں آپ کے لیے شب رہے گا آج آپ کا شب رنگ رہے گا سفید آج آپ کا شب رنگ رہے گا دو تو یہ تھا گرہ نقشترو کا حال اسی کے آدھار پر ہم آگے جانیں گے آج آپ کی دن شریعہ کس طرح سے پریورتیت ہوگی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب اسے نویدن ہیں نیچے لال بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں کیونکہ ہم یہاں تولہ راشی کی گینوردک ویڈیو پڑھتے دن لاتے رہتے ہیں تو دیری نہ کریں نیچے لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں کمنڈ باکس میں سچے مند سے جیشنی دیو جرور لکھیں تولہ راشی والو آپ کا سارا جیمن شنی دیو کی گرپا پر چلتا ہے تو کنجوسی نہ کریں کمنڈ باکس میں سچے مند سے جیشنی دیو جرور لکھیں کمیترو ہم یہاں بات کر رہے ہیں چوبیس دسمبر دوہجار اکیس کے تولہ راشی وال کے بارے میں تولہ راشی کے جاتا کو کے لیے آج کا یہ دن کس طرح کے بدلاؤ لے کر آیا ہے کون کون سی خوشکبریاں آپ کو پرابت ہوں گی کون کون سی بڑی ساجیشیں آج آپ کے خلاف ہوں گی آپ کے شطرو گھات لگا کر بیٹھے ہیں کچھ سابدھانیاں ہیں جن کو برتنا آپ کے لیے بہت زیادہ جروری ہے دیکھئے چندرما کی استطیق کے بارے میں دیکھیں تو چندرما آج آپ کے لگن بھاؤ میں موجود رہیں گے جو آپ کے کام کرنے کی گتی کو بڑھائیں گے آج آپ اپنی لگن سے ہر کارے میں لگے رہیں گے اس کے علاوہ دیکھیں آج آپ اپنے اوپر بھی بہت عدق دھیان دیں گے جیسے اپنے سواستہ کے لیے یہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے آپ زیادہ دھیان دیں گے اور اس کے لیے شاید آپ یہاں پر یوگا عدی بھی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ادھیاتمک طور پر بھی زیادہ سکریہ رہیں گے تو یہ چیزیں آج آپ کی فٹنس کے لیے آپ کے لیے کافی فائدے من ثابت ہوں گی ساتھ ہی آج آپ پیسہ بچانے کے بارے میں بھی سوچیں گے کہ آپ پیسے کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں یعنی اس طرح کا ایک خیال آج آپ پورا دن آپ کے من میں رہے گا تو دوستو آپ اچھد بچت کر پانے میں سکشم بھی ہوں گے یہ سوچیں گے کہ کس طرح سے آپ نے بچت کی ہے کیسے آپ اپنے دھن کو سنچت کر سکتے ہیں جس کا لعب آپ کو بھوشہ میں دیکھنے کو ملے گا دوستو اس طرح کے کاموں میں آج آپ سکشم بھی رہیں گے اور اپنے پریوار کے سدسیوں کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ بھی آج آپ بنا کر چلیں گے جس سے گھر کا محول کافی سکراتمک رہے گا خوش نوما رہے گا اس کے علاوہ دیکھئے اس راشی کے جو جاتک پریم سمندوں میں ہیں ان کے لیے آج کا دن کافی انکول رہے گا کیونکہ کئی طرح کے افسر اب آپ کو پرابت ہونے والے ہیں جس کی وجہ سے یہ دن کافی اتتم دکھائی دے رہا ہے دیکھیں آپ کو بتا دیں طلع راشی والو آج آپ کو اپنے شطروں سے صاف دھان رہنا ہے ایسے شطروں جو آپ کے لیے طرح طرح کی ساجشے کرتے ہیں جال بنتے ہیں تو ایسے ہی دشمن شطروں آج آپ کے گھات لگا کر بیٹھے ہیں آپ کو صاف دھان رہنا ہوگا کسی کے بھی لالچ میں آج آپ کو نہیں آنا ہے سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا ہے یعنی کی کانوں کا کچھا آج آپ کو نہیں ہونا ہے اس کے علاوہ پیسے کے معاملے میں دھن کے لیے ان دین کے معاملے میں بھی آج آپ کو بہت زیادہ صاف دھان رہنا ہوگا کیونکہ لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں پیسے کے معاملے میں آپ کے سامنے ایسا چہرہ بنا کر آتے ہیں کہ بہت زیادہ دوکھی ہوں پر انتو اس کے پیچھے گسلی چہرہ آپ نہیں جانتے ہیں تو اس لیے آپ اپنے آپ کو استعمال نہ ہونے دیں پیسے کے معاملے میں بہت زیادہ صاف دھان رہیں اس کے علاوہ پریمی کے ساتھ سامنے بتانے کے لیے آج آپ کو موقع ملے گا اور یادی بات کریں آپ کے آردھک پکش کے بارے میں تو آردھک پکش آج آپ کا کافی مجبوط رہے گا اور اس راشی کے جو چھاتر ہیں ان کو اپنے ٹیچر کا پورا پورا صحیح یوگ ملے گا یعنی جن بچوں نے ابھی نئی کلاس بدلی ہے تو ان کو اپنے ٹیچر کا پورا صحیح یوگ ملنے والا ہے یعنی کسی بھی چیز کو اگر آپ چن نہیں پا رہے ہیں یا کسی سبجیک کو لے کر پریشان ہیں تو اب یہ پریشانی آپ کی حل ہوگی اس میں آپ کو سمرتھن ملے گا ساتھ ہی دیکھئے کریئر میں بھی اب آپ کو آگے بڑھنے کے نئے افسر ملنے والے ہیں اور یادی بات کریں دام پتہ جیون کی تو دیکھئے آج جیون ساتھی کے ساتھ آپ کی اچھی بانڈنگ رہے گی اچھا موقع آپ کو ملے گا سات لمحے بیتانے کا سات سمیں گجارنے کا اور پیسے کمانے کے اچھے موقع بھی آج آپ کو پرابت ہوں گے کوئی اچھی نیوز بھی آج آپ کو کام کاج سے جڑی ہوئی سننے کو مل سکتی ہے جس کو سن کر آپ کو کافی سکون ملے گا ساتھی دیکھئے آج آپ کی کسی مطر سے ملاقات ہوگی اور ایسے مطر سے مل کر آپ کو کچھ نئے آئیڈی آج مل سکتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ اپنے کام کاج کے بارے میں کچھ زیادہ آر ڈسکس کریں گے اور ان چیزوں پر کچھ لوگ بہت جلدی ہی کام بھی شروع کر سکتے ہیں یعنی جو آپ پلاننگ کریں گے ان کو آپ پورا کرنے کی ہمت رکھیں گے اور جلدی ہی ان پر کام شروع کرنا چاہیں گے ساتھی دیکھئے گھر پریوار میں بھی آپ کے سکشانتی بنی رہے گی رومنٹک دن رہے گا اور ساتھی دیکھئے آج کئے دن نائمتر بنانے کا دن بھی ہوگا اس راشی کے جو جاتا کا بھی واحد ہیں ان کے لئے رشتے آ سکتے ہیں یعنی اگر آپ یوک ہیں یوکتی ہیں یا آپ خود شادی کے یوگے ہیں یا آپ کی سنتان شادی یوگے ہیں تو ان کے لئے ویوا کے پرستاؤ آ سکتے ہیں دامپتہ جیون آپ کا بڑا بہترین گجرے گا اور آج آپ بھاونات مکروب سے خود کے اندر کچھ بدلاؤ بھی محسوس کریں گے دوستو یہ جو دن ہے یہ آپ کے لئے کئی معینوں میں کافی اچھ رہے گا یدی بات کریں آپ کے کریئر کی ویوا پار کی تو دیکھئے طلع راشی کے لوگوں کے لئے آج کئے دن اچھا کہا جا سکتا ہے اب آپ اپنے کریئر میں اچھت قدم اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے ویوا سائی کس طل پر آج آپ آفس میں جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں اگر ان سے کسی بھی طرح کی آپ کو مدد چاہیے تھی تو ان سے مدد کے لئے آپ جرور کہیں چاہے وہ آپ کا پینڈنگ کام ہو یا آپ کی اوجنا پر آپ کام کر رہے تھے تو اس میں آپ ان کا سپورٹ آپ کو پرابت ہوگا ساتھ ہی کچھ اچھے اور کچھ بڑے بدلاؤ ہونے کی بھی سمبھاؤنا ہے یہاں پر آپ کے لئے بن رہی ہیں جس سے آپ کا آفس بدل سکتا ہے یا آپ کی جمہداریاں بدل سکتی ہیں جمہداریاں آپ کے اوپر بڑھ بھی سکتی ہیں یعنی کچھ ایسے بدلاؤ ہونے کی سمبھاؤنا ہے بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں آپ کے آفس اور آپ کے بجنس میں جو انبھاوی لوگوں کی صلاح ہے وہ آپ کو ملے گی اور بڑی کارگر ثابت ہوگی آپ ان سے کچھ اترکت دھن کمانے کے بارے میں بھی وچار کریں گے کچھ اترکت بجنس میں نئے طریقے جڑنے کے بارے میں سوچیں گے تو دوستو ایسا میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہلابکاری سمجھ رہے گا یدی بات کریں ان لوگوں کی جو پروپرٹی آدھی کے کاموں سے جڑے ہیں تو دیکھئے آپ لوگوں کو بھی اچھا منافع یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ اپنی پروپرٹی کی خریداری کرنا چاہتے تھے یا بیشنا چاہتے تھے تو اس میں بھی آج آپ کامیاب ہوں گے اچھا پروفٹ کما پائیں گے دن کافی اچھا ہے مہتو پرن لوگوں کی ملاقات کے یوگ بھی آپ کے لئے بن رہے ہیں لوگ لائف کے لئے بھی یہ دن کافی انکول رہے گا اگر آپ سنگل ہیں اچھے پارٹنر کی تلاش میں ہیں دیکھئے آج آپ کی یہ تلاش پوری ہو سکتی ہے آج آپ کو کوئی آپ کے ہی جیسا پریم کرنے والا پارٹنر مل سکتا ہے جسے دیکھ کر آپ کافی خوش ہوں گے اب یہ جو سمجھ ہے یہ آپ کو ہر طرح سے اپنے ساتھ اچھی چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی ہر چیز میں آپ کو پوجیٹیو رسپانس ملیں گے تو ان کا فائدہ آپ جرور اٹھائیں ساتھ ہی اپنے کارے چھیتر میں بھی جیون ساتھی کی سلحہ آج آپ کے بہت کام آئے گی ادھی آپ کہیں پر نویش کرنا چاہتے تھے تو دیکھئے نویش سے بھی اب آپ کو بڑا فائدہ ہوگا جس میں جیون ساتھی آپ کا پورا سپورٹ کرے گا تو میترو آپ کو ان کی سلحہ جرور ماننی ہے کیونکہ یہ سلحہ آپ کے نویش کا اچھا موقع بن سکتی ہے باقی آفس میں آج کام ختم ہونے پر آپ اپنے گھر آ کر کچھ پسندیدہ کام کرنا چاہیں گے جس سے مائنڈ فریش ہوگا اور آپ کے من کو شانتی ملے گی تو یہ جو دن ہے کئی طرح سے انکول رہے گا دھن سمپتی کے معاملے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ نبھے پرتیشت استحتیاں آپ کے پرش میں ہوں گی ساتھی آج آپ کے دوارہ رکھا گیا کوئی بڑا لکش ہے آپ کو پرابت ہوگا جس کے کاران آپ کو آنند ملے گا من میں سکون ملے گا دیکھئے ترنت بھوشے کے بارے میں سوچ وشار کرنے سے آج آپ خود کو نکراتمک بھی بنا سکتے ہیں اس لئے آپ کے لئے جروری ہوگا کہ آپ کوئی بھی فیصلہ جلدباجی میں نہ لیں ورنہ جندگی میں آپ کو پشتانہ بھی پڑھ سکتا ہے تو دوستو اس بات کا جادہ سے جادہ آپ دھیان رکھیں کوئی بھی فیصلہ جلدباجی میں نہ لیں باقی بھی دیارتیوں کے لئے آج کا یہ دن اتینت مہتو پون رہے گا ساتھی پارٹنر کی پرگتی کے قارن آپ کو اچھا سامدھان پرابت ہوگا اس کے علاوہ اگر بات کریں ساماجک چھیتر کی تو آپ کسی ساماجک سنستہ سے جڑے ہوئے ہیں تو مہا کسی انجانوی اکتی سے آپ کی تقرار ہو سکتی ہے واد بی واد کی استطیاں بن سکتی ہیں ایسی سنبھاؤنائیں نجر آ رہی ہیں تو سنبھل کر رہنا ہوگا کسی کی باتوں پر زیادہ گوھر نہ کریں فالتو چیزوں پر دھیان نہ دیں بس جس کام کے لئے آپ جا رہے ہیں اس کام میں دھیان لگائیں تو آپ کے لئے جادہ اچھا رہے گا آپ پورے دن اپنے کاموں میں ویست رہیں گے ایک اور مہتوپوں بات آپ کو بتا دیں آپ کو اپنے ہی کسی خاص بیقتی سے دھوکہ مل سکتا ہے ایسی سنبھاؤنائیں نجر آ رہی ہیں تو لراشی والو آپ کو دھوکہ آپ کے اپنے ہی دیتے ہیں تو آپ صاف دھان رہیں چلیے بتاتے ہیں آج کا وشش شپائے اس صفائے کو آج آپ جرور کریں پراتے کال اس نان کرتے سمیں پانی میں ایک چھٹکی حلدی ملا کر اس نان کریں اس کے علاوہ برگت کے پیڑ پر جلر پت کریں آپ کے لئے بڑا شب رہے گا تو مطرو آج کے لئے فیلحال اتنا ہی جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جیشانی دیف جرور لکھیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں دھنواد